یہ جو بھینکر ریسیشن آیا ہے انڈین مارکیٹ میں یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے اس کو باقاعدہ پلیننگ کے ساتھ آپ کے مارکیٹ میں انٹروڈیوز کیا گیا اور آپ کے مارکیٹ میں ریسیشن کو انٹروڈیوز کیا ہے ایک پالیسی کے تحت جس کا نام ہے گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہ گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کی جو پالیسیز ہیں ان کا نتیجہ ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈالی اس لیے گئی ہیں تاکہ آپ کو برباد کیا جائے آپ کے مارکیٹ میں ریسیشن آئے آپ کے انڈسٹریز بند ہوتے چلے جائیں آپ کے لوگ بیعاپار کرنے نہ پائیں آپ کے لوگوں کو اتنی پریشانیاں پیدا کر دی جائیں کہ آپ خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں تاکہ جب آپ میدان چھوڑ کر بھائیں گے تو ملٹی نیشنلز کو اور ان کمپنیز کو ایک دم کھلا ہوا راستہ مل جائے گا آپ ہی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کو ٹک کر دے سکتے ان کے ساتھ کمپوٹیشن کر سکتے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہمیشہ سے ایک اسٹرٹیجی رہی ہے آج سے نہیں پچھلے پچاسوں سال سے کہ ان کو کوئی کمپوٹیٹر نہیں چاہیے ہو ہمیشہ منوپولی میں وشواس کرتے ہیں تو مونوپولی میں وشواس کرنے والے لوگ کبھی بھی کمپوٹیٹرز کو برداشت نہیں کرتے تو ان کی یہ پالیسی رہی ہے دربھاگی سے یہ پالیسی آپ کے دیش میں لاغو کی گئی ہے لیبرلائزیشن اور گلوپلائزیشن کے نام پر